ایک صاحب تحریر کرتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی تین ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی گھر پہنچا تو عید کا سما تھا ماں باپ بھائی بین سب بہت زیادہ خوش تھے میں نے ساری رقم والدہ صاحبہ کے ہاتھ پر رکھ دی والدہ صاحبہ نے رقم کا تیسر حصہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے نیت سے علیدہ کیا اور کہا کہ ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی ہے میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لیا آیا گھر میں میرے لئے ایک زبردست قسم کی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا سب گھر والوں کے ساتھ ملکل خوب دعوت اڑائی اور تھکن محسوس ہوئی تو رضائی میں گھز کر لیٹ گیا نیند آ رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ کا خیال آ گیا اس کے یتیم بچوں کا خیال آ گیا سوچا کہ ابھی جاؤں اور سمان دیاؤں طبیعت میں کچھ سستی تھی پھر سوچا کل دے آوں گا پھر خیال آیا کہ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے اور وہ یتیم بچے کہیں بھوکے نہ ہو اسی وقت بستر سے میں نکلا اور اس بیوہ کے گھر کی تانے بھی روانہ ہو گیا سردی بڑی شدید تھی بھاری تھیلہ تھا اٹھانے میں کچھ دکت بھی ہو رہی تھی محلہ بھی کچھ دور تھا اس عورت کے چار بچے تھے شوہر مزدوری کرتا تھا ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی اب اس کی یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا اس خیال میں گم اس بیوہ کے گھر پہنچا ناظرینِ کرام سامینِ کرام گھر کیا تھا ایک دڑبہ تھا تروازہ کھٹایا تو ایک پانچ سالہ بچی بھار آئی جس کے چہرے پر پریشانی اور بھوک نمائی تھی میں اس بچی کے چہرے کو تک رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ ایسا وقت کسی بچے پر کبھی نہ لائے بچی نے پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور سخت سردی میں ایک پھٹی پرانی جیکٹ پہن رکھی تھی پاؤں پر ہنا تھے میں نے کچھ کہے بنا وہ راشن کا تھیلہ زمین پر رکھا تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی کیا اس میں کھانے پینے کا سمان ہے میں یہ سننے کا حیران رہ گیا کیونکہ تھیلہ تو بند تھا بچی نے پھر وہی سوال کیا بچی نے پھر وہی سوال دہر آیا میں نے مصبت انداز میں سر ہلایا وہ بچی چیخت چدلاتی ماں کی طرف بھاگی یعنی اندر کی طرف گھر میں بھاگی امی فرشتہ آ گیا امی فرشتہ آ گیا پھر دو اور چھوٹے بچے دربادی کی طرف دوڑے کبھی مجھے دیکھتے کبھی تھیلے کو وہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسوں رواں ہو گئے ہوت کپ کپا رہے تھے جسم میں ایک سرد سے لہر دوڑ رہی تھی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے کیوں یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر روحانسی آواز میں کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرے بچے دو دن سے بھوکے تھے غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں میرے مرہوم شوہر مزدوری کرتے تھے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا ان کے چلے جانے کے بعد ان بچوں کا کوئی نہیں تشتہ دار نہیں پوچھتے محلے والے بھی اب مدد نہیں کرتے ظاہر ہے لوگ شروع شروع میں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں لیکن اب کوئی مدد نہیں کرتا مگر آپ جیسے نیک لوگ کبھی کبھی مدد کر دیتے ہیں میں دو دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لئے کھانا لائے گا اس لئے یہ بچے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا مجھے دعائیں دی جب وہاں سے واپس ہوا تو خود کو انتہائی پرسکون محسوس کر رہا تھا روحانی سکون ملا تھا مجھے ہمیں ان لوگوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے جو سفید پوش ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے گھر آیا تو میں نے پوچھا اتنی رات کہاں گئے تھے بغیر بتائے میں بے ساختہ بولا امی میں فرشتہ بننے گیا تھا وصل اللہ علیہ نبی محمد صلو علیہ وآلہی